بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقیی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمنواله واتمہ برہانوہ وازمہ شانوہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہاں وہمگسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وزمان وآلہ 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 وسلم کہ دربارِ گوہر بار میں حدیث ادرود سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ رب ذلجلال کے فضل اور تفیق سے مہے رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں اٹھائیس میں فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت کی بوکنگ جاری ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ اس اشرائے مغفرت میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اپنی سیٹ کنفرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید برحان رشید میں بار بار عقیدہ آخرت کا تذکرہ موجود ہے اور پھر آخرت کی تیاری کے لحاظ سے رب ذل جلال نے بار بار حکم دیا ہے آخرت کا عجر و ثواب اس کی تفصیلات بھی قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت اللہ کے فضل سے میسر آئے گی لیکن رب ذل جلال کی طرف سے بار بار عمل سالے کا حکم دیا گیا ہے یعنی عمل سالے پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بھروسہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ کرنا چاہیے مگر رب ذل جلال کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جس جس درجے میں آمال سالحہ کا حکم دیا گیا ہے وہ سارے آمال سالحہ آزاد ضروری ہیں کیونکہ قرآن مجید برحان رشید میں جنت کی بوکنگ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس کا پروسس ہے اس میں سب سے پہلے ایمان ہے اور ایمان کے بعد عمل سالح ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ خصوصی مواقع ہیں اس امت کے لحاظ سے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہوں ہم سب کو ان مواقع کے لحاظ سے بہرمند ہونے کی رب ذل جلال توفیق عطا فرمائے قرآن مجید برحان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے تیراوت کی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے تِلْكَلْ جَنَّةُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا یہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو بناتے ہیں وہ بندے کون ہیں من کانا تقیہ جو کہ پرہیزگار ہیں اور متقی ہیں یعنی اپنے بندوں میں سے رب ذل جلال فرماتا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں ہم ان کو جنت کا وارث بناتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے اندر جنت کا ملنا مومنین کے لیے اور متقین کے لیے اس کو لفظ ورثہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے یعنی ہمارے موضوع کے اندر جو لفظ انگلش کا بوکنگ استعمال کیا گیا ہے ورثہ کا لفظ اس سے کہیں اوپر کا مفہوم بازے کرتا ہے کہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان رہ کر اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل سالے پر قوی امید رکھتے ہوئے عمل سالے کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے ذریعے سے جنت کا تربگار بننا چاہیے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ اعراف میں ہے آیت نمبر تنتالیس ہے انہیں ندا دی گئی کہ یہ جنت تمہیں ورثے میں ملی ہے تمہارے اعمال کا سلح اور تمہارے اعمال کا بدلہ تو یہاں بھی عمل پر جنت کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ جو تم آمال سالحہ یعنی شریعت کی روشنی میں آمال جو تم نے کیے اللہ نے اس کے سلے کے طور پر تمہیں جنت کا ورثہ دیا جو پہلے آیت پیش کی ہے اس میں تقوی کی بنیاد پر جنت ملنے کا ذکر ہے اور اس آیت کے اندر آمال سالحہ کے سلح کے طور پر جنت کا ورثہ ملنے کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو تین تیس خالق کائنات جللہ جلالہو نے صرف جنت بنائی ہی نہیں بلکہ جنت کی طرف جانے کی دعوت دی اور صرف دعوتی نہیں دی بلکہ جنت کی طرف جلد جانے کا حکم صادر فرمایا وَسَارِعُوْ اِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے دوڑو جلدی کرو تیز چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف وَجَنَّةِ جنَّةَ کا عطف مغفرہ پر ہے وَسَارِعُوْ سَاتھ لگے گا کہ تیز چلو جنت کی طرف دوڑو جنت کی طرف اردوہ السماوات والأرض جس جنت کی چڑائی کے اندر سارے آسمان اور ساری زمینیں آ جاتی ہیں اتنی وسی جنت کی طرف تم جلدی کرو اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وہ جنت تیار کی جا چکی ہے یعنی اس کے اندر بھی دلچسپی کے عوامل ہیں کہ ایک چیز ابھی بننی ہو اس کا صرف منصوبہ ہو اور اس کی دعوت دے جا رہی ہو تو اس کے اندر وہ کشش نہیں جو کشش کسی محل کو بنا کر پھر اس کی طرف دعوت جو ہے وہ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی جنت تیار کی ہوئی ہے ماضی میں اور پھر فرما رہا ہے کہ تم جلدی کرو جنت کی طرف اور یہ جو سارے عو کا خطاب ہے کروڑوں عربوں کھربوں انسانوں کے لیے ہے یعنی جس نے جنت بنائی ہے اتنی وسی بنائی ہے کہ اس کے اندر سیٹوں کے لحاظ سے کوئی تنگی نہیں اور کوئی کمی نہیں لیکن شوق دلائی گیا کہ تم اس کی طرف جلدی کرو اور ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا للمتقین کہ یہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے تو متقی بن جاؤ ساری عو کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسباب اختیار کرو جن کے ذریعے سے اللہ خوش ہو کے جنت کا انعام دیتا ہے اس بنیاد پر رب زلجلال نے آگے پھر وہ تفصیل کے ساتھ کام بھی ذکر کیے اللہزین ينفقون فی السرائی والدراء وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خوشی اور غم دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں والکاظمین الغیز والعافین ان الناس وہ لوگ جو کہ غصہ کو پی جاتے ہیں اور وہ لوگ جو دوسرے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں واللہ یحب الموثنین اور اللہ موثنین سے محبت کرتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے سارعو کا حکم دے کر پھر سارعو پر عمل کرنے کا جو یعنی اسے عملی جامع پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ سارے سورسز یعنی جامع انداز میں یہاں بیان کیے کہ اللہزین ینفقون فی السرائی والدراء والکاظمین الغیز والعافین ان الناس کہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے تم جنت کی بکیں کروا سکتے ہو جن کی وجہ سے تمہاری جنت کی طرف جانے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے جن کی وجہ سے تمہارا سفر وہ راہ جہنم پہ نہیں بلکہ راہ جنت پہ ہوگا اور پھر وہ سفر تیز رفتاری سے بھی ہوگا اور جنت کے اہم مقامات رب زلجلال تمہیں عطا فرمائے گا قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جلہ جلالہو نے اس سلسلہ میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ذکر کی ہیں ان کے اندر بھی جنت کی وراثت اور جنت کے لحاظ سے جو تمنائیں ہیں وہ موجود ہیں یعنی جنت جو اللہ کی رضا کا ایک مقام ہے اس بنیاد پر جنت کا سوال کرنا جنت کی دعا مانگنا جنت کے لیے دل میں تڑپ ہونا یہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو سب انسانوں میں سے افضل ہیں ان سے بھی ثابت ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا سورہ شعارہ کے اندر موجود ہے اس میں ان کی طرف سے یہ لفظ بولے گئے وَجْعَلْنِي مِنْغَرَسَاتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ کہ اے اللہ مجھے تُو بنا دے جنتِ نعیم کے ورسا میں سے ورسا وارس کی جمع ہے جس طرح کہ ورسا وارس کی جمع ہے تو تُو مجھے بنا دے جنتِ نعیم جو نعمتوں والی چین کے باغوں والی جو جنت ہے اے اللہ تُو مجھے اس کے وارسوں میں سے بنا دے تو یقیناً امبیاء کرام علیہ السلام کی جنت تو کنفرم ہے اس کے باوجود وہ جو دعا کر رہے تھے تو اس میں یعنی مقصد یہی تھا کہ عام لوگوں کو بھی اس دعا کا شوق پیدا ہو کہ جب امبیاء کرام علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں وہ جنت کے لحاظ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم بھی جنت کے لحاظ سے جنت کو مانگنے کے لحاظ سے اللہ تعالی سے دعا کریں یعنی اس کے اندر جو تسنین ہے یعنی سنت بنانا اور تشریح شریعت بنانا اور عام لوگوں کے لیے ایک مقبول ادا قائم کرنا یہ مقصد تھا اور یہ واضح ہوا کہ جنت ملتی ہے اللہ نے بنائی ہوئی ہے اور یہ جنت کی وراست ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے طریقے مختلف ہیں جو کہ قرآن مجید برحان رشید میں اور حدیث شریف کے اندر موجود ہیں ایسے ہی خالق کائنات جللہ جلالہو کا فرمان سورہ انکبوت میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غورا فَا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ضرور بھی ضرور انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے ضرور بھی ضرور تو یہاں غورا فَا یعنی کمرے جو ہیں جنت کے بالا خانے ان کے اندر لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ ہم ضرور بھی ضرور ان کو آباد کریں گے تو یہاں پر بھی خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے جامعیت کے ساتھ طریقہ بتا دیا کہ جنت کی کنفرمیشن کیسے کی جا سکتی ہے کیسے کروائی جا سکتی ہے اور کون لوگ اس کے امیدوار ہیں کون لوگ اس کے حق دار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عملِ صحلح ان دونوں چیزوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ ایمان پہلے نمبر پر شرط ہے اور اس کے ساتھ عملِ صالح ہے کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اس وعدے کے مطابق اس جنت کے اندر ان لوگوں کو جو کہ شرائط پورے کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے خلود اتا فرمائے گا ایسے ہی خلقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان حامیم السجدہ کے اندر ہے ربِ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سُمَّسْتَقَامُوا اور پھر اس پر ڈٹ گئے یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو نعرہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس نعرے پر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں بڑے ابتلاہ ہوتے ہیں بڑے امتحان ہوتے ہیں یعنی جن میں اسلام دشمن قوتیں بندے کو اس سے پیچھے ہٹاتے ہیں خواہ وہ پیچھے ہٹنا ماذا اللہ زبان سے ہو یا اپنے کردار کی وجہ سے ہو اللہ پر بروسہ اللہ کے دین کے ساتھ وفا اللہ کے احکام پر پابندی اللہ کی ناموس اور اللہ کے جو رسول علیہ السلام ان کی ناموس کے لحاظ سے جو وفا یہ سب اس میں داخل ہے رب اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے باقی دنیا کے جو فیشن ہیں سودی کاروبار ہیں دنیا کی جو چمک ہے اس سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ رب اللہ کے نعرے کی تعبیر ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے سم استقامو اور اس قول پر ڈٹ گئے تتنزلو علیہم الملائکہ تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اللہ تخافو جو ان کے لیے یہ پیغام لاتے ہیں یا ویسے یہ ہے کہ اللہ ان کو یہ خبر دے رہا ہے کہ تم ڈٹ گئے ہو تو نہ ڈرو وَلَا تَحْزَنُوا اور تم غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْتُو عَدُون اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا كُنْتُمْتُو عَدُون تو یہاں پر بھی خالقِ کائنات جلال جلالہو نے یہ واضح طور پر یہ اعلان کر دیا اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْتُو عَدُون کے اندر اور اس کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کا بھی خالقِ کائنات جلال جلالہو نے تذکرہ کیا ایسے ہی ربِ ذُل جلال کا فرمان سورہ زخرف کے اندر ہے خالقِ کائنات فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اللَّتِي اُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے عامال کے صلح کے طور پر تو یہ ایک مختصر جائزہ ہے کہ قرآنِ مجید برحانِ رشید کے اندر جنت ربِ ذُل جلال نے جنت کے بنائے جانے کا تذکرہ بھی کیا ہے جنت کی طرف دعوت بھی دی ہے اور جنت کی طرف تیزی سے جانے کا حکم دیا ہے اور پھر یہ کہ جنت کو دینا بندوں کی طرف اس کو ورسے کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ ایسے یعنی قطی الفاظ کے ساتھ جس کی بنیاد پر ایک بندہ جب تک وہ سانس اس کی نہیں نکلی اور دنیا میں وہ موجود ہے تو یہ سارا وقت بوکنگ کا وقت ہے اگر اس کی روح نکل گئی تو پھر وقت ختم ہو جائے گا اور اس سارے وقت کے اندر سب سے پہلی شرط جنت کی بوکنگ کے لحاظ سے وہ ایمان ہے اور اس کے بعد پھر آمال سالحہ ہیں قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس میں ایسا انداز بھی استعمال کیا کہ جس کے لحاظ سے رب ذل جلال نے جنت کو مومنین کی جانوں کا بدلہ قرار دیا اور فرما ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وانوالهم بیانا لهم الجنہ کہ بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں کہ جنت ان کے لئے ثابت ہے بیانا جنت ثابت یعنی ویسے تو صرف بل جنہ ہی کافی تھا لیکن بے ان لهم الجنہ کہ کہ خالق کائنات جل جلال نے یہ واضح کیا کہ جنت تمہارے نام لگائی جا چکی ہے اگر ایمان ہے تو پھر خالق کائنات جل جلال سے تمہارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے تو ویسے پوری جنت کا وقت ہے اس کے اندر پھر کچھ مواقع جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں اور ان کے اندر انسان کو بہت جلد ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب وہ اوقات آئے ہوئے ہوں تو پھر ان اوقات کے لحاظ سے انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی مشہور حدیث کے اندر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و سلم ممبر پر رون و کفروز ہو رہے تھے اور آپ کی زبان سے کلمات اس سلسلہ میں نکل رہے تھے اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا محروم ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر وہ جنت جانے کا احتمام نہ کر سکا یعنی یہ مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جنت کی بکنگ کروانے کے لحاظ سے جس کے اندر دن رات اس طرح کے عامال ہیں جو جنت کی قیمت بن سکتے ہیں اور جنت کے لحاظ سے سیٹ کنفرم کرنے کا بہترین اس کو موقع قرار دیا گیا ایسے ہی وہ خوش نصیب انسان کے جس کے والدین زندہ ہیں مومن ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے تو یہ موقع بھی جنت کی بکنگ کے لحاظ سے بہت اہم ہے یعنی انسان کو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں تو یہ اس کے لیے غنیمت وقت ہے اس کے لیے زندگی کے اوقات میں سے ایک یعنی ترجیحی بنیادوں پر اس کے پاس ایک سہارا ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں وہ والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے اور ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص تذکرہ کرے اور یہ بندہ درود شریف پڑھ کے یا اپنے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو گھڑی ہے اور جو سعادت ہے یہ بھی ایسا موقع ہے جس کی بنیاد پر انسان کے لیے جنت کی کنفرمیشن ہوتی ہے اور یہ بھی نہایت سنہری اوقات میں سے ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لحاظ سے اس چیز کو بھی واضح کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا مررتم بی ریاض الجنت فرطہو کہ دب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو پھر وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ریاض الجنہ کی وضاحت پوچھی کیونکہ جنت آسمانوں پر ہے اور ہم زمین پر ہیں تو ہم زمین پر ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے جنت کے باغات کے پاس سے کیسے گزر سکتے ہیں تو اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنت المساجد کہ مسجدیں جو ہیں یہ جنت کے باغات ہیں اور مساجد کے اندر نماز پڑھنا ذکر کرنا یہ جنت کے باغ کا پھل کھانا ہے تو اس حدیث شریف کے اندر بھی طریقہ بتایا گیا کہ جنت کی بکنگ کتنی آسان ہے اور اس کے کتنے زیادہ مواقع ہیں یہ امت امت المساجد ہے جس کو رب زل جلال نے آبادیوں کے اندر مساجد عطا کی ہیں اور مساجد اس امت کی ہیں اور پھر جو ان مساجد کا اللہ کے ہاں مرتبہ ہے اور ان مساجد میں آنے پر جو عجر و سواب ملتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا جو حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشارت دے دو ان لوگوں کو جو کسرت سے چلتے ہیں اندھیروں میں مساجد کی طرف ان کو کس چیز کی بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل روشنی کی ان کو بشارت دے دو یعنی وہ مکمل روشنی جو انہیں ان کے گھر کی طرف رہنمائی کرے گی جو جنت میں ان کا مقام ہے یہ ہے انداز جنت کی بکنگ کا کہ مسجد کوئی بھی اس میں ضروری نہیں کہ وہ مسجد نبوی شریف یا مسجد حرام شریف یا مسجد اقصہ شریف ہو ان کے طرف سفر تو نور علا نور ہے لیکن یہ اس پوری امت کے لیے روح زمین پر ہر ہر صدی اور ہر زمانے میں یہ موقع رکھا گیا ہے کہ جو بندہ جنت کی بکنگ کروانا چاہتا ہے وہ مسجد کی طرف سفر کرے اور مسجد میں جانا جنت جانے کا سبب قرار پائے گا اس بنیاد پر مسجد کو جنت قرار دیا گیا اور پھر یہ ہے کہ وہاں باقیدہ موزن رکھا گیا کہ جو حیال الصلاح اور حیال الفلاح کہہ کر جنت کی دعوت دے رہا ہے اعادہ کرتا ہے بار بار بلاتا ہے اور یاد دیانی کراتا ہے کہ کوئی بندہ بھول نہ جائے جنت کی طرف سفر کو اور جنت کی طرف آنے کو تو یہ یعنی سارے ذرائع مختلف مہینوں میں مختلف اوقات میں ایک ہی دن کے مختلف لمحات کے اندر رب زل جلال نے اس امت کے لیے جنت میں سیٹ کی کنفرمیشن کے شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جیسے مکان کے لحاظ سے یہ مواقع ہیں زمان کے لحاظ سے بھی مواقع ہیں جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حالانکہ دروازے کا کھلنا تو یہ ہے کہ بندہ دروازے کے پاس ہو تو پھر کھلنے کا فائدہ ہے کہ کھلے اور یہ اس کے اندر چلا جائے یعنی جہاں جانا ہے دروازہ اس چیز کا کھلنا یہ تب بہت بڑا انعام ہے کہ جب بندہ اس کے پاس ہو اور داخل ہو سکتا ہو تو اب تو پھر یہ کس بنیاد پر احسان اور کرم قرار پایا ہے کہ باقی گیارہ مہینے تو اس طرح نہیں تھا اب خوش ہو جاؤ کہ رمضان آ گیا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو یہاں جنت کے دروازوں کے کھولنے کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں وہ مواقع کسرت سے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ جنتی بن جاتا ہے یعنی جس کی بنیاد پر اس کی جنت جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے یہ پورا مہینہ اس کی مختلف راتیں اس کے دن اور اس کے مختلف لمحات جو ہیں ان کے اندر یعنی ایسے بار بار مواقع اس کو ملتے ہیں خواہ نماز پنجگانہ کی شکل ہو خواہ نماز ترابی ہو خواہ وقت افطار ہو خواہ سہری کی برکتیں ہو خواہ صدقہ و خیرات کے مختلف لمحات ہو بہت سے اس کے اندر ایسے مواقع ہیں جس کی وجہ سے یعنی گویا کہ یوں ہے کہ بندہ جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے اور اگر دروازہ کھل گیا اور اب اس نے جنت میں داخل ہو جانا ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے لحاظ سے دروازوں کے کھلنے کا تذکرہ کیا اور یہ ایک خاص موسم ہے جس کے اندر یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو زیادہ ترجیحی بنیادوں پر طریقے ہیں ان کا ذکر کیا گیا اوقات کے لحاظ سے جس طرح کے پہلے ذکر ہوا والدین کی خدمت کا جنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو یعنی وہ جنت جس کے اتنے فضائل ہیں اور جس کے لحاظ سے دو جود کی دعوت دی گئی ہے تو بندہ مومن کو ایک طرف تو محلے کی مسجد کی طرف متوجہ کر کے جنت دکھا دی گئی اور دوسری طرف گھر کے اندر ہی اس کے لیے یہ احتمام ہے کہ تم اپنی سیٹ کنفرم کر لو تم جنت جانے کے لحاظ سے غنیمت جانو کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں اور ان کو جتنا راضی رکھو گے اور جتنی خدمت کرو گے تو اس ذریعے سے تمہیں جنت مل جائے گی اور دوسری طرف فرمایا کہ جو والد ہے بندے کا وہ ابا جی جو ہیں وہ جنت کا جو سنٹرل گیٹ ہے درمیانہ وہ اہم دروازہ وہ باپ کو قرار دیا گیا تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں فرما ہما جنت و نارو کا کہ وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں یعنی اگر تم حقوق پورے کروگے تو ان کی وجہ سے ہی تم جنت کے مالک بن جاؤ گے جنت تمہیں ورثہ ملے گا یعنی وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں اور ان کا ہونا زندگی میں تمہارے لیے اتنا گولڈن چانس ہے کہ وہ تمہاری جنت ہیں یعنی ان پر ہی جنت کا اطلاع کر دیا گیا کہ وہ تمہاری چلتی پھرتی جنت ہیں یعنی باپ بھی جنت ہے ماں بھی جنت ہے ایک تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور دوسری طرف یعنی خود ماں کو جنت قرار دیا باپ کو جنت قرار دیا اور یہ جو حساس مقام ہے اس پر متعلق کر دیا گیا کہ اگر تم نے ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کی تو پھر یہی سے تمہیں جہنم دکیل دیا جائے گا اور اگر تم ان کے حقوق کی ادائیگی کروگے تو اتنا قریب ہے تمہارے لئے جنت کا دروازہ کہ تمہارے والدین جو ہیں اللہ نے انہیں تمہاری جنت بنا دیا ہے یعنی ایک طرف جنت کا قیمتی ہونا یہ بڑا اہم ہے کہ موڈ سوٹ من الجنہ خیر من دنیا وما فیہ ایک چھڑی ایک کوڑا جتنی جگہ پہ جنت میں رکھا جائے اتنی جگہ جنت کی دنیا وما فیہ سے زیادہ قیمتی ہے تو ایسی قیمتی چیز کے لیے تو بندہ کہتا ہے کہیں دور جا کے بھی لینی پڑے تو لے لے اور ادھر یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر ہی رب زل جلال نے اس کے لیے کتنا احتمام کر رکھا ہے ہما جنتوں کا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں اور پھر محلے کے اندر احتمام کر رکھا ہے خالق کائنات جلال جلال رہو نے جنت کا اور اس بنیاد پر بھی جس وقت کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ اس کے قدم جنت کے قریب اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا جب جنگ اہد کا موقع تھا کہ کہا پھر میں یہ کھانے تک بھی دیر نہیں کرنا چاہتا اور میں فوراً جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو یہ اسلام کے اندر مختلف جو عبادات ہیں اور احکام ہیں وہ جنت کے حصول کے ذرائعے اور جنت کی ٹکٹیں ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی زمانت دے دے کہ وہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی زمانت دے دے کہ وہ شرمگاہ کے لحاظ سے کسی طرح بھی کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا تو سرکار فرماتے میں اس کو جنت کی زمانت دے دیتا ہوں میری طرف سے اس کو گرنٹی ہے کہ وہ جنت میں اس کو پہنچایا جائے گا تو اس بنیاد پر یعنی جنت اگرچہ پوشیدہ ہے غیب ہے لیکن ایمان بالغیب کی بنیاد پر اس کے وجود حقیقت اور اس میں جانے کے لحاظ سے ہمیں ان احکام کے اندر متوجہ کیا گیا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو پھر اور بھی ذرائع تھے اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور انہوں کا کوئی ہمپلہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جو جنت کا ملنا اور جہنم سے دوری اور نعر جہنم کا حرام ہو جانا اس کے لئے تو ایک بندہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا ظاہری حیات کے اندر ایمان کی شکل میں تو یہی جنت جانے کا بہت بڑا راستہ تھا اور اس کے ساتھ بھی مختلف مواقع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں جنتی خاتون کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ جو کالے رنگ کی خاتون ہے یہ جنتی ہے اور اس کے جنتی ہونے کے لحاظ سے فرمایا کہ میں پاس موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ خاتون آئی اور انہوں نے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بیوش ہو جاتی ہوں تو اس میں میرا پردہ ٹھیک نہیں رہتا اللہ سے دعا کرو کہ رب مجھے آفیت عطا فرما دے یعنی بیماری دور ہو جائے اور میرا پردہ جو ہے اس میں فرق نہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان شیعت سبرتے فلاک الجنہ و ان شیعت دعوت اللہ این یعافیہ کے کہ اگر تم چاہتی ہو تو بیماری پہ سبر کر لو تمہیں جنت مل جائے گی اور اگر چاہتی ہو تو میں پھر دعا کر دیتا ہوں اور بیماری دور ہو جائے گی یعنی دونوں چیزیں حتمی اور کنفرم تھی کہ بیماری بھی یقیناً چلی جائے گی اور جنت بھی یقیناً مل جائے گی یقیناً کا معاملہ ایتا تب ہی حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے کہ کسی نے جنتی خاتون کے بارے میں جاننا ہو تو یہ جنتی ہیں تو کیسے ان کو جنت ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا تو اگر آپ کو جنت کے لحاظ سے سیٹنگ کنفرم کرنے کا اختیار نہ ہوتا تو سرکار کیسے یہ فرماتے کہ مرضی ہے تو یہ لے لو مرضی ہے تو یہ لے لو تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ انہا انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا کوئی نے میں بیماری پہ سبر کر لیتی ہوں آپ مجھے جنت عطا کر دیں تو یہ مواقع بھی یقینا تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت تک کی امت کے لیے مواقع بنا دیئے جس طرح کہ ہمیں اس وقت خصوصی طور پر رمضان المبارک کے لمحات جو ہیں وہ میسر ہیں کہ جس میں ہر افطاری کے وقت جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے ہر رات میں پروانے جہنم سے آزادی کے جاری ہوتے ہیں اور جنت جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے اس مہینے کے اندر یعنی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر اس کے آنے سے پہلے خطبہ دیا کہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جو عظیم مہینہ ہے ہر گھڑی جس کی عظمت والی ہے اور جو مہینہ برکت والا ہے باقی مہینوں میں فرائض جس قدر جنت کے قریب کرتے ہیں اس میں نوافل اسی طرح جنت کے قریب کر دیتے ہیں اور پھر فرائض جو ہیں وہ ایک فرائض کو ستر فرائض کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ یعنی ایک ایسا پیکج ہے اس مہینے کا اس کی اندر دن رات میں رحمتوں کے اتنے میلے ہیں کہ کسی نہ کسی گلی میں بندے کی رحمت سے ملاقات ہوئی جاتی ہے اور مغفرت کی اتنی ہوائیں چلتی ہیں کہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی جھونکہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجا دیتا ہے یعنی اس میں اس قدر کرم کی رحمت کی برسات ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر بندے کے حصے کی جہنم کے شول بج جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے یہ مختلف قسم کے جو آمال سالحہ ہیں ان کی طرف متوجہ رہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کے ساتھ وابستہ رہیں اور یہ وابستگی مضبوطی سے رہے کیونکہ جنت کی جو سب سے بڑی شارہ ہے وہاں ہر طرف جھنڈے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لہرہ رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جللہ جلالہ نے ہر ہر نبی کو لکل نبی دعوات مستجاوہ ہر نبی کو ایک کوٹا دیا گیا کہ ایسی دعا جو یقینا قبول تھی تو فتعج لکل نبی دعوات ہو ہر نبی نے وہ دعا مانگ فرما انی اختبات و دعوات میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یعنی وہ دعا ابھی نہیں مانگی کیوں نہیں مانگی شفاعت لئمت الہ یوم القیام کہ وہ دعا مانگوں گا اور اس کے ذریعے ساری امت کو جنت میں لے جاؤں گا اس بنیاد پر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر کسرس درود اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنتوں پر کسرس کے عمل اور آپ کی جو دی ہوئی شریعت اور دین ہے بالخصوص نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے نفاظ کی جد و جہد اور آپ کی ناموس پر پہرہ دینے کا جو کردار ہے یہ سارے وہ ذرائع ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت میں انسان کی سیٹ کنفرم ہوتی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ ہم سب کو جنت کا مہمان بنائے رب زل جلال ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد فرمائے خالق کائنات جلہ جلالہ رمضان المبارک کا یہ جو مغفرت کا آشرہ ہے اس میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے وہ لوگ یعنی بڑے بدنصیب قرار پاتے ہیں کہ رمضان گزر جائے اور پھر بھی ان کے گناہ باقی ہوں رمضان گزر جائے اور پھر بھی ان کا نامہ عامال سیاہ ہو رمضان گزر جائے اور پھر بھی ان کا جہنمیوں کی لسٹ میں نام ہو تو ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ رب زلجلال ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد کرتے ہوئے ہمیں جنت کے لحاظ سے اپنا خصوصی فضل اور جو جنت الفردوس ہے اس کے لحاظ سے ہمیں شرف عطا فرمائے اور ہمارے نامہ عامال کو ہر قسم کے گناہوں کی سیاہی سے سترہ فرمائے اور رب زلجلال ہمیں پکی توبہ کی توفیق دے کیونکہ توبہ کا جو دروازہ ہے یہی جنت کا دروازہ ہے اور توبہ کی وجہ سے سالوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور چند لمحوں میں توبہ انسان کو اللہ کے قرب میں آلہ مقام پر فائز کر دیتی ہے اور اس کے لیے ندامت ضروری ہے کہ جو جہنم کی راہوں پر وقت گزرا ہو بندہ اسے یاد کر کے اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پھر جب ندامت سے اس کی آنسو نکلتے ہیں تو یہ چند آنسو بھی رحمت کے سمندر میں اے حل چل مچا دیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے میں اہل جنت کے معمولات کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين